بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پلیس لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل نوول ہے تیرے پیار میں تیری چاہمی رائٹر ہے اینی ازلان اپیسوڈ 1 حال کمرے میں اس وقت اتنی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گیتی تو آواز صاف سنائی دیتی اس خاموشی کو ممبائل کی چنگارتی ہوئی آواز نے توڑا رائن جوم کیا علشان سنگل صوفے پر بیٹھے اس فنجار کا بری طرح چونکے پھر ایک نظر سامنے 3 سیٹر صوفے پر ایک شان سے بیٹھے سید وحاج عالم پر ڈالی جو ہنی کی طرف ہی متوجہ تھی پھر سامنے پڑے ممبائل کو آن کر کے کہاں سے لگایا جس پر میل کی کال تھی سر انیزہ میم آگئی ہیں اور آپ کا پوچھ رہی ہیں میری نے اتلا دی آپ ان سے کھانے کا پوچھیں ہم آ رہی ہیں انہوں نے ہنکارہ بھرتے ہوئے کہا اور ایک نظر پھر سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی اور فون رکھ دیا کیا وہ آ گئی سید وحاج عالم نے پوچھا جی وہ میرا انتظار کر رہی ہے اب ہمیں چلنا چاہیے اجازت دیں وہ ان کی بات کا مختصیر جواب دیتے ہوئے بولے اور قریب بیٹھے اپنے بیٹے شہر یار کھان جو کسی سوچ میں گم تھا کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اچھا اللہ سائن کے حوالے ہم بہت جلد آئیں کہ اپنی امانت واپس لینے وہ اسفن یار کھان کے گلے ملتے ہوئے بولے جبکہ ان کی بات سنتے دونوں نفوس ایک بار پھر چونکے تھے پھر باہر کی طرف چل دی تاکہ گھر جلدی پہنچ سکے کیونکہ ان کی لارلی بیٹی جس میں ان کی جان بستی تھی ان کا انتظار کر رہی تھی وہ بیچینی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی سامنے رکھا کھانا ویسے ہی پڑا تھا جیسے میلی رکھ کر گئی تھی میم پلیز کھانا کھا لی سائر کا آرڈر تھا کہ آپ کو کھانا ضرور کھلاؤ دوں ان کی ایک اہم میٹنگ تھی جس میں ٹائم لگ سکتا ہے میلی نے منت پہ لہجے میں کچھ بولی میں نے کہا نا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا پھر تم کیوں دو منت بعد پھر شروع ہو جاتی ہو نکلو یہاں سے تم وہ غصے سے بولی ارے کیا ہو گیا ہماری رول اتنی غصے میں کیوں ہے بابا جان لاؤنج کے دروازے سندت آقل ہوتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولے وہ پیچھے گھومی اور خف کی بری گوری ڈال کر لاؤنج میں پڑے صوفوں پر میں سے ایک پر بیٹھ گئی مطلب کہ اپنی طرف سے نراز کی کا ساپ اعلان کیا گیا تھا اچھا تو بابا کی جان نراز ہے تو باب خود بتا دیں کہ بابا اپنی رول کو منانے کیلئے کیا کریں اس کی نراز کی دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرح پڑے جو پھولے مو اسے بیٹھی انہیں پوری طرح اگنور کر رہی تھی اوکے سوری ہم جلدی آ جاتے لیکن ٹرافک بہت تھی جس کی وجہ سے ہمیں آتے ہوئے دیر ہو گئی وہ اپنے کان پکڑتے ہوئے شرارتی سے انداز میں بولے اوکے بٹ ایک شرط پر آپ مجھے بھی باہر کو ماننے لے کر جائیں گے اور ہم ڈینر بھی باہر کریں گے وہ مسکراتے ہوئے بولے اوکے ڈن وہ جلدی سے بولے کہیں دوبارہ نراز نہ ہو جائے یے آئی لب یو بابا جان وہ کھل کھلاتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی وہ ایسی تھی جلدی نراز ہو جانے والی اور جلدی مان جانے والی اسفند یار کھان کی سب سے چھوٹی اور لارلی بہن انیزہ کھان جس میں کھانولا میں بسنے والی ہر شخص کی جان بستی تھی پانچ فٹ چار انچ لمباکت ہیزل گرین آنکھیں جن میں ہر وقت ایک شرارتی چمک ہوتی ہے سنیاری رنگت گالوں میں پڑھتے ڈمپر اور چہرے سے ٹپکتی مصومیت جو اس کی خوبصورتی کو چار چان لگاتی ہے بے شک وہ پرکشش لڑکی ہے اتنا لار پیار ملنے کے باوجود وہ نہایت سلجی ہوئی احساس طبیعت کی مالک ہے جو اپنی مصومیت سے کسی کا بھی دیر آسانی سے جیت لیتی ہے لیکن جو جتنی لار اٹھاتا ہے اسے اتنی ہی اسمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور شاید اسے بھی اسمائیا جانا تھا اسمیر ولی خان کا تعلق پشاور کے گاؤں سے تھا ان کا شمار جدی پشتی وڈیروں میں ہوتا تھا انہیں اپنے والد کے وفات کے بعد گدی پر بٹھایا گیا جس کا انہوں نے صحیح معنیوں میں حق ادا کیا وہ ایک روب اور دب دبے والے منصف انسان تھی ان کے انڈر بھارہ گاؤں آتی تھے کسی کتنی ہمت نہ تھی کہ ان کا حکم نہ مانے بس ظاہر وہ بار و حب نظر آتی تھے لیکن وہ نہایت نرم دل انسان تھے ان کی شادی بچپن کی منگ فاطمہ بیگم جو کہ ان کی چچا ذات تھی سے ہوئی دونوں نے ایک پرسکون زندگی گزارے فاطمہ بیگم بھی ایک سلجی ہوئی اور ہر بات ماننی والی خطورتی انہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے شہر کا ساتھ دیا ازمیر ولی خان کے دو بیٹے ہیں بڑا بیٹا اسفن یار خان جبکہ چھوٹا بیٹا بہروز علی خان ان کے دونوں بیٹے نہایت ہی سلجے اور ان کا ہر حکم ماننے والی ثابت ہوئی کیونکہ ان کی تحبیت فاطمہ بیگم کے ہاتھ ہوئی جنہوں نے اپنے بچوں کو عورت کی عزت کرنا گٹی میں پائی تھی بہروز خان شوک طبیعت کا مالک اپنے بھائی کا لارلہ وہ ایک نیورو سرجن ہے جو گاؤں میں اپنا ہسپلتال چلا رہا ہے اس کی شادی اس کی پسند کی لڑکی سمارا بیگم سے ہوئی جو بہروز کی یونیورسٹی فیلو تھی ان کے دو ہی بچے ہیں بٹا بیٹا آلیان خان جبکہ چھوٹی بیٹی آرزو خان آلیان آرمی میں جبکہ آرزو بی ایس کمیسٹی کے آخری سال میں ہے اسفن یار خان کو اگر یوسف ثانی کہا جائے تو گلت نہ ہوگا وہ نہایت وجہہ پرکشش پرسنیلیٹی کے مالک ہے وہ بزنس کی دنیا میں مگرور شہزادے کے نام سے مشہور ہیں وہ جتنے وجیہہ ہیں ان سے کئی زیادہ گصے کے تیز ہیں یہ نہیں کہ وہ ہر وقت گصے میں رہتے ہیں وہ ایک سوفٹ نیچر کے مالک ہے لیکن انہیں گلت بات برداشت نہیں ہوتی ان کی شادی ارمیز خان نے اپنے چچازاد بھائی کی بیٹی سرینہ بیگم سے کی جو ایک فرما بردار بیوی اور بہو ثابت ہوئی اور ہر دکھ سکھ میں ان کا ساتھیا شادی کے دو سال بعد ان کے ہاں عریبہ خان نے جنم لیا وہ ایک شرمیلی اور سلجی ہوئی بچی ہے اسفند یار خان بیٹی کے ساتھ بہت کچھ رہتے تھے اس کی شادی اسفند خان نے اپنے چچازاد بیٹے زوار خان سے کی عریبہ خان کی پدائش کے چار سال بعد شہریار خان پیدا ہوئی اور اس کے دو سال بعد انہیزہ خان نے ان کی فیملی کو مکمل کیا شہریار خان اپنے باپ کی کوپی لیکن مزاج جن اپنے چاچا پر تھا لیکن حقیقتاً ایک ذمہ دار شخصیت کا مالک ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بزنس کو عروج پر پہنچا رہا ہے اور انیزہ خان ایف فیسی کے دوسرے سال میں ہے وہ سب خان بلا میں ایک نہایت پرسکون زندگی گزار رہے ہیں لیکن وقت ایک جیسا تو نہیں رہتا نا اور ان کی پرسکون زندگی میں پہلا پتھر ارتاش پیدا کر چکا ہے ایک بات یاد رہے گی اسمائش بھی اس پر آتی ہے جو اللہ کا لارلہ ہوتا ہے وہ آج کافی دنوں بعد وہ ڈیرے پر آیا تھا ڈیرے پر آیا تھا آفیس کی مصروفیت سے آج فرصت ملی تو اس نے سوچا کہ ڈیرے کا چکل لگا لیا جائے اور زمینوں کو بھی دیکھ لیا جائے وہ زمینوں کا جائزہ لے واپس ڈیرے پر آیا تو مزاروں نے درخت کے نیچے چار پائی اور لسی کا انتظام کر رکھا تھا وہ ماتے سے پسینہ پونچتا چار پائی پر بیٹھ گیا مزاری سے لسی کا گلاس لے کر پیا اور وہیں لیڑ گیا درخت کی تھنڈی چھاؤں میں سکون محسوس کرتے ہوئے سے کسی کی بڑی شدہ سے یاد آئی پھر کس یاد آنے پر جیب سے موبائل نکال کر گیلری آن کی اور اس میں سے ایک تصویر کو اپن کیا آج بڑے دنوں بعد اس نے اس تصویر کو کھولا تھا مائی لیٹر لینجل وہ تصویر کو زون کر کے ہر اینگل سے دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا اور دیرے سے اپنے لب اس کھر تصویر پر رکھ دیئے جلدی آجا اپنے شاہ کے پاس تمہارا شاہ تمہاری بینہ ادورہ ہے پھر دیرے سے سرگوشی میں بولا اور موبائل کو اپنے دل کے مقام پر رکھ کر آنکے موند لی وہ مسکرا رہا تھا ہاں آج وہ بہت عرصے بعد بڑے عرصے بعد مسکرا رہا تھا آج بہت عرصے بعد اس کے گالوں میں گھڑے نمودار ہوئے تھے جن کو دیکھنے کے لیے ایک جہاں منتظر رہتا تھا اور اس سب کی وجہ ایک دفعہ پھر وہی ہستی بنی تھی ہاں وہی ہستی جو اس کی دھڑکنوں کے چلنے کا سبب تھی ٹھک 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 وہ ابھی شاور لے کر نکلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی آج سے لاہور آئے ہوئی ہفتہ ہو گیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ شاپنگ سے گھر لوٹی تھی میں اسپنسر آپ کو ٹرائنگ ٹروم میں بلا رہے ہیں دروازہ کھلتے ہی میری نے پیغام پہنچایا اس نے ایک نظروار کلاک پر ڈالی جو رات کے بارہ بجا رہی تھی خیریت اس وقت وہ حیران ہوتے ہوئے بولی میں نہیں جانتے ہوئے سر نے انٹر کام کیا تھا اور بس آپ کو جلدی بولایا بولانے کا بولا تھا اوکے چلو وہ ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی وہ اس وقت بلیک فل ارام ٹیچر اور بلیک ایٹ روزر میں ملبوس تھی اور اسے چلنے کا بول تھی زینے اترنے لگی بابا جان آپ نے بلایا وہ اپنے دھیان بولتے ہوئے ڈالی نیڈوم میں داکھل ہوئی لیکن وہاں بیٹھے بڑی بڑی موچوں والے اور باروب اکشاس کو دیکھ کر وہ وہیں رک گئی وہ حقیقتن ان باروب لوگوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوئی تھی جن کی نظر اسی پر تھی جبکہ ان میں سے کئی لوگوں کی نظروں میں اسے دیکھ کر پیار پر کچھ لوگوں کی نظروں میں اس کے لباز کو دیکھ کر ناغواری آئی تھی تب ہی اسفند یار خان کی نظر بھی اس پر پڑے جو حراسہ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی وہ اس کی طرف پڑے آو بیٹا ان سے ملو یہ ہے سید وحاج عالم آپ کے دادہ کے بیس فرید اور آگا جان یہ ہے ہماری بیٹی نیزہ خان اسفند خان نے اس کے خوف کو کم کھننے کی خاطر اپنے گوش میں لیا اور اس کا وہاں بیٹھی باروب شخصیت سے تعریف کروایا جو آنکھوں میں شفقت لیے اسے دیکھ رہے تھے اسلام علیکم اس نے دیمی آواز میں سب کو سلام کیا موالیکم اسلام بابا ہمارے پاس آؤ وہ پیار اور محبت سے مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے وہ بھی اس کی جوجک محسوس کر چکے تھے اس نے نراسہ نظروں سے بابا جان کی طرف دیکھا انہوں نے سر اسبات میں لیا ہمارا بچہ کیسا ہے وہ اس کے بیٹھتے اس کے گد اپنے بازو کا حسار بناتے ہوئے اس کا حال پوچھنے لگی آگا جان ہمیں ایک گھنٹے میں واپسی کے لئے نکلنا ہے آپ کو پتہ تو ہے گاؤں کے حالات کا وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ایک اور باروب لیکن پشاندار پرسنالیٹی وارا شخص کمرے میں داخل ہوا آگا جان اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسفند یار خان کی طرف دیکھا جو پریشان نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے جبکہ شہری اٹھ کھڑا ہوا آگا جان تریز ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں این ہی ہمارے بغیر نہیں رہے ابھی اس کی بات موں میں ہی تھی کہ بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خموش تہنی کا اشارہ کیا آگا جان اب اپنی امانت لے جا سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے وہ سپارٹ لہ چہرے سے بولی ہم ہمیں یہی امید تھی اسفند یار خان اپنے زبان سے نہیں پھرے گا آگا جان مسکراتے ہوئے بول جبکہ انہیزہ پریشان حیران پریشان سی اس سٹیٹریشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی چلو بابا اپنے بابا جان سے ملو پھر اپنی حویلی چلتی ہیں وہاں سب آپ کا بہت بے سبری سے انتظار کر رہی ہیں آگا جان انہیزہ سے مخاطب ہوئے اور وہ جو حیران سی بیٹھی تھی آگا جان کی بات سنتے ان کا حساس جٹک کر اٹھی تھی وٹ آپ کا دماغ ٹھیک ہے میں کیوں جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ بابا جان یہ کیا ہو رہا ہے کون ہیں یہ لوگ اور مجھے کیوں لے کر جانے کی باتیں کر رہی ہیں وہ ایک ساتھ سب سے مخاطب ہوئی تھی اور وہاں بیٹھی لوگ اس کی بتتمیزی دیکھ کر آگ بگولا ہوئے تھی اگر آگا جان کا حکم نہ ہوتا تو وہ ابھی تک اس نازک سی لڑکی کا حشر بگاڑ چکے ہوتے ہم بتاتی ہیں کیونکہ تم ہمارے سب سے چھوٹے بیٹے کی اکلوتی اولاد ہو شاہ خاندان کے سب سے لار لے اور چھوٹے بیٹے کی اکلوتی نشانی انہیزہ ازلان شاہ ہو اور سید وحاج عالم کی سب سے چھوٹی پوتی آگا جان بولے جبکہ وہ ساکت سی نفی میں سر ہی لانے لگی نو 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 یہ جو جو جوٹ ہے آپ جوٹ بول رہی ہیں ہے نا بابا جان یہ جوٹ ہے نا میں آپ کی بیٹی ہوں نا وہ بابا جان کے موپر پیار سے ہاتھ لکھتے ہوئے امیت لہج میں بولی جیسے ابھی بابا جان ہنس دیں گے اور بولیں گے کہ یہ تو مزاق تھا مگر ان کی خموشی سے الجن میں مبتلا کر رہی تھی بھائی بھائی آپ بتائیں نا کہ یہ جوٹ ہے یہ لوگ بول رہے ہیں ہے بتائیں نا وہ اب شہری کی طرف پڑتی تھی یہ سچ بول رہے ہیں وہاں کھومیا یعنسو صاف کرتے ہوئے بولا آپ سب کیوں جوٹ بول رہے ہیں اور آپ لوگ جائیں یہاں سے کیوں کھڑے ہیں یہاں میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں میرے بابا ضرور کسی بات پر نراز ہوں گے اس لئے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے میں اپنے بابا کو منع لوں گی آپ لوگ جائیں وہ چلاتے ہوئے بولیں پتہ نہیں اسے ایک امید سی تھی کہ یہ سب جوٹ ہے انیزا شاہ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں آپ کے اصل رشتے یہ ہیں اب ہم مزید کوئی بات نہیں سول دیں گے چلی جائیں ان کے ساتھ وہ سرد لہجے میں بولے انہیں پتہ تھا کہ اگر آج وہ نرم پڑ گئے تو وہ کبھی اپنی ڈول کا خود سے لگ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے میرا سب کچھ آپ ہیں سمجھ آئیے آپ کو آپ کو پتہ ہے نا مجھے بڑی مونچوں والے لوگوں سے ڈر لگتا ہے تو آپ کیسے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیج سکتے ہیں مجھے کہیں نہیں جانا ممہ آپ بھائی آپ بھی ہی میری فیملی ہیں وہ بری طرح روتے ہوئے ہچکیوں سے اپنے بابا کے گلے لگتے ہوئے بول رہی تھی لیکن بابا جان آج نرم نہیں پڑنا چاہتے تھے اس لئے اسے خود سے لگ کرتے آگا جان کے پاس لے گئے یہ رہی آپ کی امانت آپ اسے لے جائیں اس سے پہلے کہ میں اپنا زبط خود وہ اسے آگا جان کی گرفت میں دیتے ہوئے بولے اور خود رکھ پھیڑ کر کھڑے ہو گئے آگا جان نے اپنے پاس کھڑے اپنے بیٹے کو چلنے کا اشارہ کیا جو انہیسہ کو پکڑ کر کھڑا تھا بابا نہیں آپ کی ڈول آپ کے بغیر مر جائیں بھائی بابا جان ممہ مجھے نہیں جانا وہ اپنے تایا کی گرفت میں بری طرح پھڑا رہی تھی لیکن آج اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا وہ واسطے دیتی ترپتی رہی لیکن وہ اسے لے کے اس کو اس کے بابا جان سے جدا کر کے لے گئے وہ جا چکی تھی ہاں وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا جان کو چھوڑ کر جا چکی تھی اس کے دل کا ٹکڑا ان سے لگ ہو چکا تھا لیکن وہ زندہ تھے اور آج اسفن یار کھان جو ایک جہاں فتح کر چکا تھا جو کبھی رویا نہیں تھا وہ آج بچوں کی طرح بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور آج صرف وہ ہی نہیں شہریار کھان وہ بھی تو رو رہا تھا اپنی دوست اپنی بہن کی جدائی میں جس کو تنگ کیے بغیر اس کا دن نہیں گزرتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی وہ وہیں لانج میں لانج کے دروازے کے پاس سرینہ بیگم بھی زمین پر بیٹھی دھاریں مار مار کرو رہی تھی ان کی بھی جان بستی تھی اس میں ہمیشہ اپنے کلیجے سے تو لگا کر رکھا تھا اور آج بچہ لی گئی آج تو اس گھر کے نوکر بھی آنسو بہا رہے تھے جن کی مدد کے لیے بھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی آج تو پورا کھان بلا ماتب کنا تھا کیونکہ اب یہاں کسی کی آوازیں نہیں گونز نہیں تھی وہ سب کی مسکراہتیں چھین کر لے گئی تھی اب باقی ویرانہ تھا جو کھان بلا کے ہر مکین کے اندر بہت چکتا تھا وہ آفیس میں بیٹھا اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولے میل چیک کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا جس پر اس کے خاص آدمی گل شیر کھان کی کال تھی ہم بولو کیا خبر ہے وہ خون فون کان سے لگاتا اپنے مقصود انداز میں بولا دوسری طرف کی بات سنتے اس کے جسم میں خوشی کی لہہ دور گئی اور آج پھر اس کے گالوں کے گڑے نمودار ہو رہے تھے جو ازلان شاہ کے چہرے کی کشش بڑھا گئے تھے تو انتظار ختم ہوا لیٹل اینجل آ ہی گئی اپنی اصل جگہ اب بہت جل تم اپنے شاہ کیا گوش میں ہوگی وہ فون کان سے ہٹاتا سامنے شیشے کی میز پر پڑے فریم میں لگی تصویر پر اپنی انگلیوں کی پشت پھیرتے ہوئے بولا جب اینجل کو گاڑی میں بٹھایا گیا وہ بچھڑی ہوشیر نہیں بٹھ ہوئی تھی اس کے تایا کے زوار شاہ کے حکم پر اسے بھی ہوش کیا گیا تاکہ وہ خود کو بارہا کسی کو مزید نقصان نہ پہنچائے اور پھر وہ لوگ حویلی کے لئے روانہ ہوئے گئے آخر کا چھے گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ حویلی پہنچ چکے تھے چوکی داروں نے مالک کی گاڑیاں دیکھتے ہی حویلی کا بھاری برکم دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیاں وہاں پھیلے سناٹے کو چیٹی ہوئے اندر داکھل ہوئے یہ ایک وسیر اکبے پر پھیلے شاندار حویلی ہے جس کا داخلی دروازہ ہی اندر اس کی شان بتا دیتا ہے دروازے سے اندر داکھل ہوں تو سامنے بڑا سا لون ہے جس میں بیش بہا قسم کے درخت اور پودے لگے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے بہت محبت سے یہاں پودے لگائے ہیں اس نے آگے بھڑے تو سامنے شاندار سرک ایٹوں سے بنی ایک قدیم عمارت نظر آئے گی جس کے برامدے میں موٹے موٹے پائیدوں والی چار پائیاں پڑی ہیں جس پر سرک رنگ کے گول تک یہ رکھے گئے ہیں اب اس عمارت کا داخلی دروازہ کھول کر اندر داکھل ہوں تو سامنے بڑا سا لونچ ہے جس میں اکھروٹ کی لکڑی کے بنے صوفے اور دیوان پڑے ہیں اور لونچ کے دونوں اطراف چھیڑیاں ہیں جو گول گھوم کر اوپر جاتی ہیں فرش پر سنگے مرمر سے کام کیا گیا ہے چھت پر کیمتی فانوس لٹکائے گئے ہیں آگا جان گاری سے اترے اپنی پیچھے والی گاری کی طرف بڑے جن میں سے دو عورتیں چادر میں لپٹے وجود کو بازوں کی سہاری گاری سے نکال رہی تھی اسے اپنے چھوٹے شاہ کے کمرے ملے چاہ اور کوئی بھی مجھے وہاں نظر نہیں آنا چاہیے آگا جان حکم دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان کے پیچھے باقی سب بھی مرداندی میں چل دئیے آگا جان آپ پریشان نہ ہو ہم سب سنبھال لیں گے آپ ابھی ارام کریں باقی سب صبح دیکھ لیں گے اور رہی بات اینی کی تو اسلاند شاہ کل آ رہے ہیں سنبھال لیں گے آگا جان کو پریشان دے کر زوارشاہ بولی ہم ہماری پوتی کو کوئی پریشان نہیں ہوئی تو ہم برداشت نہیں کریں گے اور یہ بات یاس رکھنا سمجھ رہے ہونا بابا وہ اپنے روبدار میں بولے جی آگا جان ہم ہم سب سنبھال لیں گے وہ ہمارے لارلے بھائی کی نشانی ہے ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے ہم اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے ہم خود ان کا خیال رکھیں گے آپ بے فکر رہیں وہ آگا جان کا اشارہ سمجھتے ہوئے بولے آگا جان اپنے کمرے کی طرف چل دیئے ان کو انچیکشن لگا دیا ہے تھوڑی دیرے میں انہیں ہوش آ جائے گا لیکن کوشش کریں انہیں کوئی شاکنگ میوس نہ سنائی جائے نہیں تو ہیٹ اٹیک ہو سکتا ہے جو ان کے لئے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور یہ کچھ میڈیسن لکھ کے دیئے رہا ہوں انہیں مگوا لیجئے گا ڈاکٹر شہریار اور سرینہ بیگم سے بولا اینی کے جاننے کے بعد اسفند یار کھان دل پر ہاتھ رکھتے بیٹھتے چلے گے کافی دیر بعد سرینہ بیگم انہیں دیکھنے گیسٹروم کی طرف گئی تو اسفند یار کھان انہیں ہوشی و خط سے بیگانہ زمین پر پڑے نظر آئے انہیں دیکھتے ہی وہ ان کی طرف باقی اور شور مچا کر شہری کو بلایا وہ انہیں اٹھا کر روم میں لے گیا اور جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی ماما پلیز اس طرح تو نہیں کریں بابا جان پریشان ہو جائیں گی شہری جو ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے گیا تھا جب واپس آیا تو سرینہ بیگم کی کو اسفند یار کھان کا ہاتھ پکڑ کر روتے دیکھ کر بولا شہری انہیں بولو ایسا تو نہیں کریں پہلے میری یعنی کو مجھ سے دور کر دیا اب خود مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہے ہیں میں کیا کروں گی اگر انہیں بھی کچھ ہو گیا تو سرینہ بیگم شدت سے روتے ہوئے بولی ماما ماما پلیز آپ خود کو سنبھالیں اس طرح تو آپ کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی شہری انہیں ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا مجھے اینی کے پاس لے چلو میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تمہیں پتہ ہے نا جب تک وہ میری گھوٹ میں سر رکھ کے سو نہ لے اسے نیت نہیں آتی وہ تو کھانا بھی میرے ہاتھوں کا بنا کھاتی ہے ہم کیسے رہیں گے اس کے بغیر وہ شہری کا چیرہ ہاتھوں میں پکڑ کر منٹوں بھرے انداز میں بولی ماما میں اسے ضرور واپس لیاؤں گا اسے واپس آنا ہی ہوگا شہری نے اپنے کندے سے لگائے تسلی بھری انداز میں بولا اس کی آنکھ اسی پرندے کی آواز سے کھولی تھی پہلے تو ویسے ہی پڑی کائب دماغی سے چھت کو گھوٹی رہی پھر جب ذہن بیدار ہوا تو اس کی نظر دھڑانے پر اسے محسوس ہوا کہ یہ تو اس کا کمرہ نہیں ہے پھر رات کا سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا اس کے بابا جان کا اسے کسی گہر کے ساتھ بیش دینا اور وہ بڑی عجیب بڑی بڑی مونچوں والے خوفناک آدمی کا کھینچ کے لے جانا وہ ایک دم اٹھ بیٹھی کہ سامنے گلاس وال کے پار نظر آنے والا منظر اس کی آنکھوں کو مبہوت کر گیا وہ بیٹ سے نیچے اتری اور دروازے کی طرف چل دی وہ سب کچھ فیرموش کیے سامنے نظر آنے والے منظر میں کھوئی ہوئی تھی اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا سامنے ایک بڑا سا باغ ہی تو تھا جو کسی کی بھی آنکھوں کو حیران کر دے وہاں ہر قسم کا پھول درخت حتیٰ کے مختلف پھل اور سبزیاں لگی ہوئی تھی ہر چیز ایک لائن میں لگی ہوئی تھی وہ پھولوں کو اپنی ہاتھ سے چھوٹی آگے بڑی کہ سامنے ہی مختلف رنگوں نسل کے پریندوں کا بڑا سا پنجرہ نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ جانوروں کو الگ الگ پنجروں میں بند کیا گیا تھا وہ تھوڑا اور آگے بڑی ہی تھی کہ سائٹ پر نظر پڑتے اس کے جسم میں خوشی کی لہت اوڑ گئی وہ اس طرح بڑی اور سفید رنگ کی بلی کو اپنی گوت میں اٹھا لیا اس کی آنکھیں نیلی تھی ابھی وہ اس کو پیار پھیر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آنے والی آواز سے وہ تھٹک کر اٹھی اور بلی کو بھی شاید مداقل پسند نہ آئی وہ بھی اس کی گوت سے نکلتی ایک طرف باگ کے بی بی جی بڑے شاہ کو آپ کو ناشتی کے لئے بلائیا ہے سامنے ایک سانولے رنگ کی لڑکی جو کہ عمر میں پندرہ کے لگ بک تھی ایک نہائیت خوبصورت اور معصوم لڑکی کو حیرت سے بولی کہ کون شاس آئی وہ اس لڑکی کو اپنی طرف گورتہ پا کر بولی وہ تو بھول ہی چکی تھی کہ وہ اس وقت دشمنوں کے گھر میں قید ہے اس سے تو یہ لوگ اپنے دشمن ہی لگے تھے بی جی معاف کیجئے گا اس سے زیادہ بولنے کا حکم نہیں ملازمہ آکیں جھکا کر بولی اوکے میں آ رہی ہوں آپ چاہے اس نے پل میں ریسلہ کیا کہ ان ظالم لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے پر نہ یہ لوگ بھی اسی ملازمہ کی طرح اس سے کام کروائیں گے جو حکم بھی بی جی ملازمہ سر اس بات میں ہلاتے چلی گئے اس نے ایک نظر دوبارہ باگ کی طرف دھڑائی ہم نائس پیلس سرگوشی میں بولی وہ اس جگہ آ کر بہت فریش فیل کر رہی تھی ساری پریشانیاں کہیں دور باگ گئی تھی اور وہ بہادری رہنے کا فیصلہ کرتی کمرے میں چل دی ہم بیوٹی فول بٹ کافی بڑا ہے وہ اس شاندار کمرے میں نظر دھڑاتی بولی سامنے شاندار بیٹ پڑا تھا اس کے دائیں طرف ڈریسنگ روم تھا اور بائیں طرف بیٹ کم سوفا پڑا ہوا تھا اس کے سامنے کریسٹل کا خوبصورت میز پڑا تھا وہ باتھروم میں فریش ہونے چل دی وہ نماز پڑھ کر قرآن کھانی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ملازم فون پکڑے کمرے میں داخل ہوا چھائن سائن چھوٹے شاہ سائن کا فون ہے وہ آگا جاند کو فون پکڑاتے ہوئے بولا انہوں نے فون پکڑاتے فون فوراں کان سے لگایا ہم بولو وہ اپنے لہجوں کو بیگانہ بناتے ہوئے بولے آگا جاند اپنے راز ہیں شاہ اند کا لہجہ محسوس کرتے ہوئے بولا تو کیا نہیں ہونا چاہیے وہ سوال کرتے ہوئے بولا آپ جانتے تو ہیں یہاں بہت زیادہ کام ہے میں دو دن سے مسلسل آفیس میں ہوں اس لئے آ نہیں سکا ارے بابا یہ بہانے ہمارے سامنے نہیں چلیں گے ہمیں شام تک حویلی میں نظر آ کام کافی باقی سب دیکھ لیں گے تمہاری ہمیں حویلی میں ضرورت ہے وہ اس کی بات کارتے ہوئے بولے پر آ ہم نے کہا نہ آج شام حویلی میں نظر آو ہم کوئی بہانہ نہیں سنے گی رب سائن کے حوالے وہ اپنا حکم سناتے فون رکھ چکے تھے انہیں پتا تھا کہ شاہ ان کا حکم کبھی نہیں ٹالے گا اور دوسری طرف وہ ارے ارے ہی کرتا رہ گیا سائن آشتہ تیار ہے آپ کا انتظار ہے آگا جان سے فون پکڑتے ملازم نہیں نیتلا دی ہم چلو وہ کوئی سوچتے باہر چل دی جہاں سب آگا جان کا ہی انتظار کر رہے تھے اسلام علیکم وہ رائنگ روح میں داخل ہوتے بلند آواز میں بولے سب الٹ ہو کر بیٹھ کے کہ آگا جان سے سب ہی ڈرتے تھے ان کے روب و دب دبے کی وجہ سے سب ان سے بات کرنے سے گھبراتے تھے سوائے اسلام شاہ کے وہ آگا جان کا سب سے لارلہ پوتا تھا وہ آگا جان کا پوتا ان کا کہنا تھا کہ شاہ کو دیکھ کر انہیں اپنی جوانی یاد آتی ہے اگر حویلی کے مکین آگا جان کے علاوہ کسی سے ڈرتی ہیں تو وہ ہے اسلام شاہ جس کے گسے سے سب پناہ مانگتے ہیں جمشید خان انہوں نے اپنے خان خاص ملازم کو آواز دی حکم سائی وہ دوڑتا ہوا آگا جان کے قریب ہوا مطلب کوئی خاص حکم تھا ورنہ وہ اسے آواز نہ دیتے سب تجسل سے آگا جان کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن پوچھنے کی حمد کسی میں نہ ہوئی جمشید خان حکم کی تمیل کرتا پاس کھری ملازمہ کو ہدایت دیتا وہاں پر سپنی جگہ کھڑا ہو گیا سب حیرت سے کہ سب دیکھ رہے تھے آگا جان نے وہاں موجود سب کے چیروں پر نظر دھائی اور اپنے دائیں طرف خالی خوصی پر نظر دھائی اور مطمئن ہو گئے سائی ناشتہ شروع کرے بی بی جان آگا جان کی بیوی ان کی کاروائی دیکھتے ہوئے بولی نہیں آگا جان نے بس اتنا کہنے پر اقتفاق کیا جبکہ باقی سب حنوز حیران ہی بیٹھے تھے سید اکرام اللہ شاکت اللکسین کے ایک مشہور گاؤں علی پور سے تھا وہ اصل اصل سید تھے پریدکید کے چند گاؤں کے ماں باپ مانے جاتے تھے یہ مقام انہیں وراست میں ملا وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتے بیٹے تھے ان کے والدین نے انہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کٹی میں گھول کے پلائی جس کرتی جائے نکلا کہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالی کے قریب ہو گئے دولت کی ریل پیل شکل و صورت میں بھی یوسف ثانی اور آلہ اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کے بڑے گرویتا تھے بچپن سے ہی سوموں صلات کے پابند اور اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ان کے جوان ہونے پر ماں باپ ان کی شادی اپنے کھاندان کی ایک لڑکی سے کروا کر ایک ایک اکسیڈنٹ میں وفات پا گئے والد کے بعد باپ کی قدی نہیں ملی جس کا انہوں نے صحیح طریقے سے حق ادا کیا اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے انصاف قائم رکھنے کی برپور جدو جہد کی اور وہاں عورتوں لڑچوں کے لئے دینی و دنوانی تعلیمی ادارے بنوائے شادی کے چار سال بعد بڑی ممنتوں مرادوں کے بعد اللہ نے انہیں اولاد نرینہ سے نوازا جس کا انہوں نے سید وحاج عالم رکھا اور اس کے بعد اللہ نے انہیں دو بیٹوں سے نوازا جس کا نام آمنہ بی بی اور زرینہ بی بی رکھا انہوں نے اپنے بچوں کی پروری شبیالہ طریقے سے کی جس کے ہتیجے میں تینوں بچے ایک لاکہ کردار کے مالک بنے باپ کی طرح زینہ بی 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 اللہ کے قریب ہوئی انہوں نے بچپن میں ہی قرآن مجید ترجمہ و تفسیر سے پڑا اور بعد میں حفظ کیا ویسے تو سید اکرام اللہ شاہ کے بچے ان کی طرح تھنڈے مزاج کے مالک تھے لیکن سید وحاج عالی مزاج کے بہت کرم بھاگیا ہوئے یہ نہیں تھا کہ وہ بات بات پہ گسا کرتے تھے وہ بہت اچھی اخلاق کے مالک تھے ام لازمین سے بھی ان کا سلوک بہت اچھا تھا لیکن غلط بات ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی ان کے کچھ حصول تھے جن کو توڑنے والا بعد میں ان کو گیز و گزب کا نشان نہ بنتا انہیں پڑھائی کا بہت شوق تھا لیکن باپ کی اچانک موت کی وجہ سے پڑھائی روکنی پڑی اور پھر زنگی کے جمیلوں میں اتنی ہوش ہی نہ آئی کہ تلیم مکمل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں والدہ نے ان کی شادی اپنی بتیجی آرفہ بیگم سے کروائی جو ایک خوبصورت اور خوبصیرت خاتون تھی جو سید وحاج عالم کے گرمی ذات کو خموشی سے برداشت کر لیتی اور بعد میں سید وحاج عالم بھی اپنے رویہ کا احساس ہونے پر پیار سے منا لیا کرتی شادی کے کچھ حرصے بعد ان کے ہاں جنوان بچوں کی پدائش ہوئی جن کے نام زوار شاہ اور سکندر شاہ رکھا اس کے بعد وقفے وقفے سے دو بیٹیوں زارہ اور صفیہ کی پدائش ہوئی بچوں کی پدائش کے بات بھی سید وحاج عالم کا مزاج گرم ہی رہتا تھا ان کے بچے اور ان کے درمیان ہمیشہ ایک دیوار قائم رہی ان کا روب و دب دبا گاؤں والوں کے علاوہ ان کے گھر پر بھی چلتا لیکن وہ اپنی اولاد کے ساری خبر رکھتے تھے بھی ان کے ہیں ان کی ہر بات سمجھتے ان کی ہر جائز خواہش پوری کرتے اپنے بچوں کو آلہ سکولوں میں ایک داخل کروایا اور ان کے بچے بھی ان کی طرح آلہ اخلاق کے مالک تھے جب ان کی چھوٹی بیٹی صفیہ نے میٹرک کے متحان آرہ نمبروں میں پاس گیا آرفہ بیگم ایک بار پھر امید سے ہو گئی جب اس بات کا پتا ان کو چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب جب ان کی بچے جوان ہو گئے تو ایک اور بچے ہی پتا ہے انہوں نے اپنے شہر کے سامنے جانا بند کر دیا انہیں لگا کہ وہ اس خبر پر گصہ ہوں گئی ادھر جب دو دن مسلسل آرفہ بیگم آگا جان کے سامنے نہ گئی تو انہوں نے فورم لازمہ کو انہیں بلوانے کا حکم دیا لیکن آرفہ بیگم نے آنے سے منع انکار کر دیا یہ بات جب آگا جان تک پہنچی تو وہ گصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ان کے کمرے جہاں وہ دو دنوں سے کیام پرزیر تھی کی طرف چل دیئے اور جہاں وہاں پہنچے اور ان سے دریافت کیا تو جو خبر انہیں سننے کو ملی اس سے ان کا گصہ جہاں کی طرح بیٹھ گیا اور خوش ہو کہ انہیں اپنے سینے میں بھیج لیا جبکہ بی بی جان حیران سینے دیکھتی رہ گی پھر ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا سارے گھر کا لارلہ اور اپنی بہنوں کا دلارہ تھا اور خاص بات تو یہ کہ آگا جان جنہوں نے آج تک اپنے کسی بچے کو ایک حد سے زیادہ پیار نہ کیا تھا وہ اپنے چھوٹے بیٹے شہروز شاہ پر سارا پیار لٹاتے وہ تھا ہی ایسا اپنے دادا کی طرح ہیزل کرین آنکھیں باب جیسے تیکھے نقوش دونوں گالم پر پڑھتے گڑے ڈیمپل اور سفید سرک و سفید رنگت والا شہزادہ ہی تو تھا وہ جو اپنی شرارتوں سے ہر ایک کا دل جیت لیتا تھا اور آگا جان کی تو جان بستی تھی اس میں اس کی ہر جائز و نائے جائز خواہش پوری کرتے جہاں جاتے اسے اپنے ساتھ لے جاتے سب بہت اچھے سے چل رہا تھا سب بہت خوش تھی آگا جان نبی جان آرفہ بیگم کا محبت اور محنتوں سے سینچا گیا سے گھرانا خوشی خوشی رہ رہا تھا کہ ایک ہاتھ سے نسب کے چہروں کی خوشی چھین دی کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو خوش دیکھ کر رشک ہو کرتا ہو کچھ لوگ آپ کی خوشیوں کو نظر بھی لگا دیتے ہیں اور جب ایک بار کسی کی بری نظر لگ جائے نہ دو وہ فریش ہو کر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں میں برش پھیرنے لگی پھر اپنے کپڑوں پر ایک نظر دھڑھاتی اس کی سلوٹیں اپنے ہاتھوں سے دور کرتی باہر کی طرف بڑی جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اجنبی جگہ اور اجنبی محل دیکھ کر پریشان ہو گئی یار آگے کہاں جاؤں یہ تو عجیب سی جگہ ہے ایسی لگ رہا ہے جیسے بادشاہ جانگی کے محل میں آ گئی ہوں وہ خود سے بولی بی بی جی آئے میرے ساتھ میں آپ کو ڈائنگ روم میں لے جاتی ہوں تمہارا تعلق کسی گیر مخلوق سے ہے کیا وہ غصے سے بولی نہیں بی بی جی ملازبہ نے ہیرسی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا تو پھر تم ایک دم کہاں سے نازل ہوئی ہو انداز کسی تھانے دانی جیسا تھا وہ بی بی جی میں تو پہلے ہی یہاں کری تھی وہ جی آگاہ سائنگ کا حکم تھا کہ آپ کو لے کر ہی آؤں تو جی ان کے حکم کی نافرمانی اوکے انف چلو اور اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے وہ اس کی بات کارتے ہوئے روح سے بولی جو بھی تھا مزاج تو اس کا شہانہ ہی تھا اپنے گھر بھی جب کوئی مزاج کے خلاف بات کرتا اس کی خیر نہیں ہوتی تھی اور آخر کب تک وہ اپنے مزاج پر کابو پاتی بی بی جی اس کمرے میں جائیے آگے جانے کا ہمیں حکم نہیں ملازمہ ایک دروازے کے سامنے رکھتے ہوئے بولی اور وہ حیرت سے سجی مخلوق کو دیکھتی رہ گئی یہ تو ایسے بول رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیاں پیچھے چلی گئی ہو ورٹ ایور اب مجھے ان لوگوں کا اتنا جینا اتنا جینا حرام کرنا ہے کہ خود ہی تنگ آ کر واپس چھوڑ آئیں گے وہ دیلے دل میں بڑھ بڑھاتی دروازہ کھول کر اندرد آخر ہوئی کہ تھٹک کر وہیں رک گئی اور جو ان کو تنگ کرنے کے پلانس بنا کر آئی تھے اپنے سامنے اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر ساری بہاتری چھو ہو گئی آگا جانت کو کھموش دیکھ کر سب لوگ اپنی سانس دو کے اس انتظار میں تھے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ناشتہ شروع کر رہے ہیں اور نہ ہی کچھ بتا رہے ہیں آخر انہوں نے جمشید خال کو کیا حکم دیا جب ات تک کچھ سامنے ہی نہیں آ رہا وہ سب اسی کشم کشم مبتلا تھے کہ یک دم رائنگ روم کا دروازہ کھول اور وہاں کالی ڈیلے ڈالے ٹراؤزرم جو کے ٹکنوں سے تنگ تھا اور کالی ڈیلی ڈالے ٹی شر میں ملبوس ایک نہائیت خوبصورت اور مصوم سے چھوٹی سی لڑکی داکل ہوئی سب اپنی گردنی گمہ کر اس طرف مت وچا ہو گئے لیکن وہ لڑکی اپنی جگہ پر نہیں رک گئی سب حیران و پریشان سے اس موڈرن لڑکی کو دیکھ رہے تھے کہ کون ہے جو آگا جان کے سامنے بغیر و بٹے کے اس لباس میں کھڑی ہے کیونکہ حویلیہ کھاندان کی کوئی لڑکی اس طرح کا لباس سیپ نہیں کرتی اور بھی جان جو خود بھی سہرانی سے دیکھ رہی تھی یہ ایک دم پہچان کی چمل ان کی آنکھوں میں نے ہراوٹی سائن یہ 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 وہ اپنے خرسی دکیلتی اٹھی اور آگا جان کی طرف بڑی جو کی منان سے اپنے خرسی پر بیٹھی ہلکا ہلکا مسکر آ رہے تھے بی بی ہنس لے رکھیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں بلکل ویسا ہی ہے آگا جان کا لہجہ پوری منان تھا جبکہ باقی سب ابھی تک حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ اتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر گبرا کر واپس پر لٹنے ہی والی تھی کہ ایک پوش شفیق اور باوقار سی بڑی خاتون کی آواز نے اس کے قدم روک لیے تو کیا یہ سچ ہے کہ یہ لوگ ہی میرے اپنے ہیں اور بابا جان میرے فادر نہیں وہ دل میں خود سے مخاطب ہوئی ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کل والے ظالم بڑے آدمی آگا جان اس کی طرف پڑے وہ ڈھر کا دو قدم پیچھے ہٹی وہ سمجھی کہ شاید اسے ماننے آئے ہیں ان کی شکل ہی اتنی باروب تھی کہ وہ خوف زدہ ہوگی نو 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 پلیز مجھے نہیں مارے میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی وہ نفی میں سر ہی لاتی آنکھوں میں ڈھڑ لیے قدم قدم پیچھے ہو رہی تھی کہ آگا جان ایک جسٹ میں اس تک پہنچے اور بعضوں سے پکڑک اپنے سینے میں بھیج لیا ہم اپنے جگر کے ٹکڑوں پر کیوں ہاتھ اٹھائیں گی آپ تو ہماری جان ہیں ہم تو آپ پر اٹھنے والے ہاتھوں کو کارتیں گے بھلا کوئی اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے کیا آگا جان آنکھوں میں نہ ملیے اس کو سینے میں بھیج سے کھڑے تھے جب باقی سب حیران سے ان کا پرانا انداز دیکھ رہے تھے کوئی بہت ہی پیارا انہیں بھی یاد آیا تھا اور اینی جو کہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے ماریں گے ان کے اس انداز کو دیکھ کر سکتے میں آگئی آگا جان کی پشفکتہ گوشی سے ایک الگ ہی سکون بخش رہی تھی یا شاید کھوندی کشش اسے ہی کہتے ہیں جو بھی تھا وہ اپنی قیفیت سے حیران تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سے آگا جان سے خوف محسوس ہو رہا تھا پر اب اس کا جیسے کر رہا تھا کے سگوش میں کھڑی رہے سائن مجھے بھی تو ملنے دی اپنی پوتی سے کتنا انتظار کیا اس لمحے کے لیے بی بی جان بھی آگے بڑی اور اس اپنے سینے میں بھیجنے اپنک لے جا تھنڈا کرنے لگی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اتنے سال و بعد ان کا بیٹا ان کے سینے سے لگا ہے وہ اور وہ اتنی شفیق ہستیوں کے احسار میں کھڑی خود بھی آنسو بہا رہی تھی آگا جان سائن ہمیں بھی بتائیں یہ ہماری سب سے چھوٹی پوتی اور ہمارے لارلے بیٹے کی آخری نشانی انہیزہ شہروز شاہ ہے وہ انہیزہ کو اپنے کندوں کے احسار میں لیتے بھی بولی جبکہ وہاں کھڑے نفوس میں سے کچھ تو بہت خوش ہوئے اور کچھ کی آنکھوں میں نارے لیے اسے دیکھ رہے تھے انہیزہ شہریار شاہ شہروز شاہ این اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ صرف اس کے ہونٹ ہی ہلتے نظر آئے اور بھی یقینی آنکھوں میں لیے وہیں آگا جان کے احسار میں ہی دھلک گئی وہ اپنے آفیس پہ بیٹھا اپنے موبائل کو بے بس نظروں سے گھو رہا تھا ابھی پانچ منٹ پہلے ہی سے آگا جان کی کار مسئول ہوئی تھی اور انہوں نے شہرٹ نوٹس پر اسے ہوئی لی آنے کا حکم سنایا تھا بس تب سے ویسے ہی بیٹھا بے بس ہی سے اپنے موبائل کو گھو رہا تھا پھر موبائل کو انگلیوں کی مدد سے گھوماتے ہوئے ہلکا سا مسکر آیا اور نظریں سامنے میرے پر موجود تصویریں پڑھا ٹکا دی آہاں آگا جان اب آپ کو کیا پتا آپ کے پوتے کو ہوئے لی جانے کی کتنی جلدی ہے پر کام بھی تو ختم کرنا ضروری ہے نا تب ہی تو اپنے لیٹل انجل کے ساتھ سکون سے ٹائم سپینڈ کر سکوں گا پر آپ کو کون سمجھائے وہ تھنڈی آہ برتے ہوئے بول جبکہ چیرے پر مسکراہت ہنوز موجود تھی یہ تو سچ ہی تھا وہ اگر کسی کے سامنے بی بس ہوا تھا تو وہ آگا جان نہیں تھے ورنہ وہ تو اپنی منوانی والوں میں سے تھا پھر سامنے پڑے پی ٹی سی آل سے فون کر کے منیجر کو بلائے اور ضروری ہدایات دے کر اپنا سمان اٹھاتا آفیس سے نکلتا چلا گیا اب اس کی منزل حویلی تھی آخر آگا جان کا حکم تھا اور شاہ ان کی نافرمانی کرے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا بولان کی خرسی پر پشٹکائے دائیں بازو پر رکھے دائیں ہاتھ کی دونگلیوں کے سیرے ہونٹ پر جمعے اور دونوں ٹانگوں کو سامنے پڑے میز پر رکھے بیٹھا تھا اس کے وجیہ چیرے پر اداسی اور پرسوچ تاثر نظر آ رہے تھے جبکہ آنکھیں شب بیداری کا پتہ دے رہی تھی تب ہی سرینہ بیگم ملازم کے ساتھ ناشتے کی ٹریل یہ آئی شیری بیٹھا اٹھو ناشتہ کر لو وہ ملازم کو ناشتے کی ٹریلی ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے شیری سے مخاطب ہوئی اور جو وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا ان کی آواز سے بری تنہ چونگا اور ٹانگے میرے سے ہٹاتا سیدھا ہوا بابا جان کیسی ہیں ہم بہتر ہیں انہیں ہی ناشتہ کروا کر آ رہی ہیں اب آرام کر رہے ہیں وہ خرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی ہم وہ چند لمحے کے لئے رکھا اور آپ آپ کیسی ہیں انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا وہ پھر کیسا مسکرائے اب تو بس اسی طرح ہی رہنا ہے ہمارے چہرے پر مسکرہ ہٹیں بکھیرنے والی تو اب چلی گئی ہے اب ہمیں ایک دوسرے کے لئے مسکرانا ہے وہ سامنے کسی گہرمری نکتے پر گور کرتے ہوئے بولی پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تم بتاؤ تم رہ پاؤ گے اس کے بنا انداز پر رکھنے والا تھا اور وہ نظریں چکا گیا کچھ دیر بعد جب نظریں اٹھائی تو اس میں صاف محسوس کی جانے والی نمی تھی موم آپ کو یاد ہے جس دن وہ ہماری زندگیوں میں آئی تھی تا میں شاید پانچ سا رکھا تھا اس دن میں آپی کی گڑیا سے کھیل رہا تھا تب ہی آپی آئی اور مجھ سے گڑیا چھین لی اور مارا بھی کیونکہ انہیں اپنی ڈال سے بہت پیار تھا کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی اور میں اکثر ان کی گڑیا لے لیا کرتا وہ گصہ کرتی پر کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور جب اس تیرے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا میں بہت رویا اور کہ مجھے بھی ایک گڑیا چاہیے جو صرف میری ہو تب ہی بابا جان لاؤنچ میں ناکل ہوئے وہ پھر سے رکا اس کے تیرے پر مصوم سے مسکراہت تھی ایسے جیسے وہ پھر سے وہ لمحے جی رہا ہو سرینہ بیگمی آنکھوں میں ناکل یہ سے گوھر سے سن رہی تھی وہ دوبارہ بولا ان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی مصوم سی بچی تھی جو انہوں نے اپنے آپ کو کوت میں رکھی اور بولے کہ آج سے یہ یہی اہے گی انایا شہری کی بہن بند کر پھر آپ مجھے اٹھا کر پوچھنے لگے کہ میرے شہری کو کیا ہوا جب میں نے انہیں آپی کی شکایت لگائی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے اس پچی کے پاس لے گی جہاں وہ آپ کی گود میں مزے سے لے گی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی پھر بابا جان نے بتایا کہ یہ میرے شہری کی ڈول ہے یہ ہمیشہ اس کے پاس لے گی میں یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ بابا جان میرے لئے ڈول لے آئے جو صرف میری ہوگی اور کوئی بھی مجھ سے نہیں چھینے گا اور آپ کی ڈول سے زیادہ اچھی ہے اور کھیلتی بھی ہے پھر میرا سارا دن اسی کے ساتھ گزرتا میں اسے فیڈر پلاتا اس کے کپڑے بدلتا اور کھیلتا میرا بس چلتا تو اسے اپنے ساتھ سکول بھی لے جاتا وہ میری دوست بن گئی تھی اور جب وہ بڑی ہوئی تو مجھ پر حق جمانہ شروع کر دیا میری ہر چیزیں سے چاہیے ہوتی تھی میری واج میٹری ہتتا کہ میرے دوست بھی اور میں اس کا آدھی ہوتا گیا لیکن میں ایک بات بھول گیا کہ اگر وہ کبھی مجھ سے جدا ہوگی تو میرا کیا بنے گا وہ تو کبھی میری تھی ہی نہیں وہ تو بس دل بہلا نہیں آئی تھی اور اپنا آدھی بنا کے چلی گئی بابا جان نے جھوٹ پولا تھا کہ وہ شہری کی ڈول ہے وہ اگر میری ہوتی تو اسے مجھ سے کوئی چھین نہ لیتا وہ چلی گئی اپنے بھائی کو اپنے دوست کو چھوڑ کر کیوں آخر کیوں وہ بلک رہا تھا تڑپ رہا تھا اپنی ڈول کے لیے اپنی بہن کے لیے سینہ بیگم اٹھ کھولی سے اپنے سینے میں پھینچ لیا اس سے رونے دیا تاکہ اپنا گبار نکال سکے وہ دونوں ماں بیٹا رو رہے تھے اس کے لیے اور اوپر کھڑی کھڑکی میں کھڑے اسفندی آرہ کھان آنسو تو ان کے بھی نکل رہے تھے ان کی بھی تو جان تھی انس میں جدید قسم کی لینڈ کروزر حویلی کے شاندار دروازے سے اندر داکھر ہوئی گاڑی کے اندر آتے ہی چوکی دار نے پھرتی سے باری برکم گیٹ بند کیا گاڑی حویل کی پارکنگ میں روکتے وہ باہر نکلا کالی سلوار کمیز پہنے کندوں پر سکین کلر کی شال پھیلائے بائیں ہاتھ کی کلائے پر قیمتی گھڑی پہنے اور کالے سلکی بالوں کو جل کی مدد سے پیچھے کی طرف سیٹ کی وہ گاڑی کی چاب بھی پاس کھڑے گارڈ کو پکڑاتا اندر کی طرف جل پڑا اس کی قدموں میں ایک محسوس کی جانے والی تیزی تھی اور وزیحہ چہرے پر خوبصورت مسکراہت تھی جو اس کے بائیں گال کے گڑے کی جھلک دکھا رہی تھی وہ مضبوط قدم اٹھاتا لونچ میں داخل ہوا سامنے ہی زارہ بیگم آگا جان کی چھوٹی بیٹی سوفے پر برجمان تھی اپنے سامنے مات جب کھڑی ملازمہ سے کچھ کہہ رہی تھی اسلام علیکم اسلام نے بہاواز بلند سلام کیا ارے اسلام شاہ وہ جو ملازمہ سے مخاطب تھی یک تم چون کی وہ ان کے سامنے جھکا تو آخر آپ آ ہی گئے وہ اپنے سامنے جھکے بتیچے کو پیار پھیرتے ہوئے بولی انداز سیرا سرستانی والا تھا بلکل اب تو آنا ہی تھا جل یا بدیر وہ مسکراتے ہوئے انہیں اپنے بازوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا کیسا رہا میرے شہزادے کا سفر وہ اس کو پیار بری نظروں سے تکتے ہوئے بولی اللہ صحیح کا کرم اور آپ سب کی دعاوں سے بہت اچھا وہ مسکراتے ہوئے بولا میرے روم میں بیج دی جئے گا وہ منع کرتا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا اسے اپنے پرنسس سے ملنے کی جلدی تھی پیچھے کھڑی جارہا بیگم اپنے شاندار بتیجے کی بیتابی دیکھ کر مسکرات اور ملازمہ کو کافی کا بولتی دوبارہ اپنے کام میں مشکول ہو گئی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اندر سے آنے والی آواز پر تھٹک کر وہیں روک گیا میں تمہارا جی نہ حرام کر دوں گی تم نے میرے اور چھوٹے شاہ کے بیچ آ کر بہت بڑی گلتی کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی پکڑو اسے اور بورچی کھانے میں لے چلو اور اسے سارے کام کرواؤ بڑے رام سے میرے شاہ سائن کے کمرے میں رام کیا جا رہا ہے لے چلو اسے اندر کوئی لڑکی زور زور سے چلا رہی تھی وہ گزے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور مناحل رضیہ بیکم کی بیٹی جو ایک ہاتھ سے آنے کا مو جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس کے بالوں کو نوچے اس پر چلا رہی تھی یک نم چونکی پیچھے موری تو اسلان شاہ گصے سے لمبھیجے شولہ بار نظروں سے زگورتا اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا شاہ دیکھیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں یہ لڑکی مصبت تمیزی کر رہی ہے نکلو یہاں سے مناحل اس کے بال چھوڑتے ہی اپنے صفائی میں بول رہی تھی کہ شاہ اس کی بات بیچ میں کارتے ہوئے انتہائی ست لہجے میں بولا وہ حقیقتن خوف زدہ ہوئی تھی اسے اپنا لہو سرد ہوتا محسوس ہوا وہ شاہ کا گصہ جانتی تھی اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی دیکھیں چھوٹے شاہ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے اس نے دوبارہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی بات کارتے گصے سے دارا وہ اپنے سسکے اندباتی کمرے سے نکلتی چلی گی ملازمہ جو کے میں ناحل اپنے ساتھ لائی تھی وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکل گی اسلام تو اس کو ٹکانے لگانے ہی والا تھا کیعنی پر نظر پڑتے ہی سے اپنا گصہ ضبط کرنا پڑا وہ پہلے ہی کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی وہ اپنے گصے سے اسے اور ڈرانا نہیں جاتا تھا وہ اس کی طرف بڑھا آج وہ اس کے سامنے تھی تو کس حال میں وہ اس کی حویلی میں ہی محفوظ نہیں تھی نہیں مجھے نہیں ممارے میں میں نے کچھ نہیں کیا وہ شاہ کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے ہڑتی بولی اسے میں ناحل پر شدت سے گصہ آئے جس کی وجہ سے اس کی پرنسیس اسی سے خوف زدہ تھی انیزہ میری جان وہ اس کو بازوں سے پکڑتے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولے پھر اس کی زور سے بیچی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے جھک کر بڑی عقیتت سے چمہ اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا شاہ اسے سینے سے لگا اس کے بالوں کو نرمی سے سلا رہا تھا اسے محسوس کر رہا تھا اپنے لیٹل انجل کو اپنے سینے میں یوں بہنچے کھڑا تھا جیسے اسے محسوس کروا رہا کہ وہ اس کا محافظ ہے اور اس کی گرفت میں کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا کافی دیر اس طرح کھڑے رہنے سے جب اسے محسوس ہوا کیانی نے کوئی مضمت نہیں کی تو اس نے جھک اس کا چیرہ دیکھا تو اس کے سینے پر سر رکھی اپنا سارا وزن اس پر ڈالے سو رہی تھی وہ ہلکے سے مسکر آیا اور اس احرام سے اپنے بازوہ میں اٹھا کر سامنے پڑے بیٹ پر لٹا دیا اور خود بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے پاس ہی بیٹ گیا وہ نظریں اس کے محسوس چیرے پر جمع دی آگا جان اسے پہلے ہی اس کی بھی ہوشی کے بارے میں بدا چکے تھے ڈاکٹر نے اسے نیت کا انجیکشن دیا تھا تاکہ اس کا ذہنی دباؤ کچھ کم ہو اور ابھی بھی وہ انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی لیکن اس کا ذہنی دباؤ کم ہونے کی وجہ بڑھ گیا تھا وہ کچھ دیر تو اس کو ایسے ہی دیکھتا رہا پھر اپنا جوتا اتارتا ہے اس کے ساتھ ہی بیٹ پر دراز ہو گیا اور اسے کھینس کر اپنے سار میں لیتا آنکھے مون گیا اسے بھی تو حرام کی ضرورت تھی نا یہ ایک بہت بڑے سکمرے کا سین ہے جہاں داخل ہوتے ہی سامنے کروڑ کی لکڑی سے بنا جہازی سائٹ بیگ پڑا تھا کمرے کو شیشے کے بڑے بڑے موتیوں واری لڑیوں کی مدد سے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا ایک حصے کو بیٹ روم کی شکل دی گئی تھی جبکہ دوسرے حصے میں لمبے سوفیب لگا کر بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی دیکھنے والی آنکھ میں اس کمرے کو دیکھ کر ضرور ستائش چمکتی ہے سوفے کے دوسری طرف لکڑی کا بنا ایک تخت پڑا ہے ایسے ہی کہ وہ میز کی ایک طرف خود سوفہ اور دوسرے طرف تخت ہے جس پر آگا جان اپنی باروح شخصیت کے ساتھ برجمان ہے اور سامنے سوفے پر گاؤں کے آدمی بہادر بیٹھے انہیں اپنے مسائل سے اگاہ کر رہے ہیں آگا جان ایسے ہی تھے اپنی عوام کے مسائل خود حل کرنے والی ابھی وہ سامنے بیٹھے ایک بڑے آدمی کی بیٹی کی شادی کے لئے پیسے دے رہے تھے جو کہ شادی کے تحفے کے طور پر تھا اور یہ بات سب جانتے تھے اس لفافے میں اتنے پیسے تھے کہ شادی کی تقریبات ارام سے پوری ہو سکتی تھی اور باقی کیا رکم بچ بھی سکتی تھی وہ ابھی باتوں میں مصروف تھے کہ ان کے بیٹے سکندر شاہ دروازے سے اندر داکل ہوئے سلام آگا سائیں انہوں نے با آواز بلند سلام کیا اور آگا جان کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے ان کے دائیں ہاتھ پکڑ کر بوسا دی اور پھر آنکھوں سے لگایا وہاں بیٹھے سب لوگوں نے عدب سے جواب دیا اور آگا جان کے ہاتھ کے اشارے سے باری باری ان کا ہاتھ چومتے اور آنکھوں سے لگاتے دروازے سے نکلتے چلے گئے سکندر شاہ سفر کیسا رہا بڑی دیر لگا دی آگا جان شکوا کیا بس آگا جان فیکٹری کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ گرداری کر رہے تھے ہماری سارے انفرمیشن شیرگرد والوں کو دے رہے تھے جس کی وجہ سے ہماری فیکٹری کو نقصان ہوتے ہوتے بچا ہے ہمیں جلد گرداری کی خبر ہوگی جس کی وجہ سے سارے ڈیٹا میں رد و بدل کیا اور ہم بڑی نقصان سے بچ گئے بس یہی سب سنبھالتے ہمیں وقت لگا اور جیسے ہی آپ کی دعاوں سے کام انڈر کنٹرول ہوا ہم واپس آگئے انہوں نے آگا جان کو تفصیلیں نگاہ کیا تو ہمارے ساتھ گرداری کی سزا تو آپ کو معلوم ہے نا وہ سرد آواز میں بولے جی آگا سائن ہم نے چھاند بین کروائی تھی وہ دوکھے سے اپنی شناکت بدل کر ہماری فیکٹری میں کام کر رہے تھے ان کو تو سب کی سزا مل چکی ہے لیکن اصر مجرم کو جب تک اس کی سزا نہیں ملے گی تب تک ہماری سندگیوں میں سکون نہ ممکن ہے وہ آگا جان کے چیرے پر کوئی تاثر ڈھونڈنے ستے ہوئے بولی پر انداز محتاط تھا جیسے وہ آگا جان کے ریاکشن سے ڈھر رہے ہوں جو شیر گھڑ کے لوگوں کو سن کر ظاہر ہونا تھا ان کی بات سن کر آگا جان کی آنکھوں میں اشتیال ابرا جن کو وہ لمحوں میں چھپا گئے اور سامنے پڑے میرز پڑے پانی کے گلاس کو پکڑ کر پیا یہ شاید اندر اشتیال کو کم کرنے کے لیے تھا اور اب وہ پرسکون تھے جس کا اندازہ ان کے چیرے پر کھلی مسکرہت سے لگایا جا سکتا تھا اور سکندر شاہ کو ان پر آج پھر رشک آیا تھا کہ وہ ضبط کرنا بہت عصے سے جانتے تھے حالانکہ یہ بہت مشکل تھا اور آگا جان کو کام بھی تو مشکل ہی پسند تھے سکندر شاہ آپ تھک گئے ہوں گے جائیے اور ارام کیجئے یعنی اب وہ کچھ وقت تنہا گزارنا چاہتے تھے جی آگا سائے سکندر شاہ ان کا حکم سنتے کھڑے ہوئے اور ان کا ہاتھ چومتے اور آنکھوں سے لگائے باہر نکلتے چلے گئے اور دروازے پر کھڑے دربان کو آگا جان سے کسی کو نہ ملنے کا حکم دیتے اپنے کمرے کی طرف چل پڑے انہیں معلوم تھا کہ آگا جان اب وقت تنہائی میں گزاریں گے جبکہ آگا جان کے چیرے پر ایک محسوس کیا جانے والا در تھا جو کسی کی یاد پر اوپرا تھا ان کی آنکھوں میں ایک تھکن اتر آئی تھی وہ ایک صد آہ برتے اٹھ کر بیٹھ کے قریب گیا اور سائی ٹیبل پر پڑے تصویر کے فریم کو اٹھا کر دیکھنے لگے جہاں ایک نوجوان زندگی سے برپور مسکراہٹ لیے کھڑا تھا ٹور گئے یار محبتہ والے لیتے گئے نال ہیر ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد جامہ آکیڑے پاسے بابا جان بابا جان بچائیں سفند یار کھان لاؤنج میں بیٹھے اپنے سامنے ایک فائل پھلائی سے اسٹریڈی کرنے میں مشروع تھے جب وہ بھاگتے ہوئی سلی پڑ گئی ارے کیا ہوا ایسے اب ان کی بات موں میں ہی تھی کہ سامنے سے شہر دندلاتا ہوا آیا اور بولا اب کیوں بیگی بیلی کی طرح چھپ رہی ہو میرے کمرے میں گز کے میری ہی اسائنمنٹ خراب کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا وہ اسے بابا جان کے پیچھے چھپتے دیکھ کر تنزل انداز میں بولا شہریہ رام سے بیٹا چھوٹی بہن سے کوئی ایسے بات کرتا ہے اور اینے بیٹا آپ نے بھائی کے اسائنمنٹ کیوں خراب کی سوری بولو بھائی کو بابا جان نے دونوں کا معاملہ حل کرنا چاہا کیونکہ اگر ان کو بولنے دیا جاتا تو لڑائی کا بھی ختم ہی نہ ہوتی بابا جان سچی میں میرا ایسا کرنے کوئی کہ کوئی ارادہ نہیں تھا بھائی نے پہلے خود مجھے تنگ کیا میرے روم فرز سے ساری چوکلیٹ چوری کر کے رانی کو دے دی وہ واپس اپنی جون میں آتے ہوئے فوئی اپنی ملازمہ کام لام لیتے ہوئے بولی شہری کیا یہ سچ ہے بابا جان کا انداز کسی تھانے دار سا تھا بابا جان وہ تو میں نے نیکی کی تھی نا وہ بیچاری کب سے اینے کو چوکلیٹ کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی مجھے اس پر طرح سا آگیا تو اس لئے میں نے اسے دے دی دیکھیں اس کا ثواب بھی تو اینے کو ہی ملانا اینے کے خزانے سے کسی بکھے کا پیٹ بھرا لیکن جو اس نے میرے ساتھ کیا وہ سرہ سر زیادتی ہے شہری اپنا دفعہ کرتے پھر بولا جبکہ اینے کی شکل ایسی تھی کہ ابھی رو پڑے گی شیٹ اپ شہری اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اینے کو اپنے پیسوں سے چوکلیٹس لا کر دو اور اپنی اسائنمنٹ خود بناوگی and no more arguments بابا جان اینے کی رونی صورت دیکھ کر فیصلہ اپنی لارلی کے حق میں سناتے ہوئے بولے کیونکہ وہ اس کے آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتے تھے جبکہ شہری کا موں کھلا رہ گیا اور بابا جان کی لارلی خوش ہو کر اسے زبان دکھا کر تیش دلا گئے اور مجبوراں بابا جان کے دھر سے اسے گھورتا اپنے کمرے کی طرف جل پڑا I love you بابا جان آپ دنیا کے بیسٹ بابا ہیں اینی شہری کی نظر کی پرواہ کیے بغیر بابا جان کے گلے میں اپنی بازو ڈالتے ہوئے بولی love you too my doll but گلتی تو آپ کی بھی ہے نا تنگ کرنے کے اور بھی ویسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کی محنت پر بات ہو ایسے کام نہیں کرنے جائی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے I am sorry بابا جان but میں نے ان کی assignment پہلے ہی بنا دی ہے میں بس بھائی کو تنگ کر رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے اپنے کان نامیں بتاتے ہوئے بولی خان خان کہاں کھوئے ہوئے ہیں آپ کا فون کب سے بج رہا ہے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے دونوں ہاتھ اپنی پشت پر باندے ماضی کی حسین یادوں میں کھوئے تھے کہ یک تم سرینہ بیگم کے پکارنے پر چونکے اور کئی لمحے گھائب دماغی سے ان کی طرف دیکھتے رہے خان کیا ہوا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ ایسی کیوں کھڑے ہیں سرینہ بیگمی نے اس طرح دیکھ کر ان کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے بولی ہم ہاں میں ٹھیک ہوں لاؤ کہاں ہے فون مسٹر نیلسن کی کال ہوگی اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنی ہوگی کس دیر والا تاثر ان کے چہرے سے گائب تھا سرینہ بیگم نے انہیں پریشانی سے دیکھتے ہوئے موبائل پکڑ آیا اور وہ ان کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے کمرے سے باہر نکلتے چلے گی جبکہ وہ آنکھوں میں آئی نمی ساف کرتے ہوئے کچن میں چل دی تاکہ ان کے لئے ناشتے کا بول سکے جب چینی گئی تھی تب سے وہ ایسے ہی کمرے میں بند سوچوں میں ڈوبے رہتے آج کافی دن اور بعد انہوں نے آفی جانے کا فیصلہ کیا جس سے سنکا شیری اور سرینہ کو کافی اتمنان ہوا اور کون جانی انہوں نے اس گھر کی خموشی سے چھٹکارہ پانی کی کھاتے رہا فیصلہ کیا تھا اس کی آنکھ شاید موبائل کی آواز سے کھولی تھی جب حواس بیدار ہوئے تو نظر اپنے سینے پر سہر رکھے پوری شان اور حق سے سوتی اپنی پرنسیس پر پھڑی تو اس کے چیرے پر ایک بہت خوبصورت مسکراہت کھل گئی پھر ایک بیزار نظر سائٹ ڈیبل پر دھڑائی جہاں موبائل بار بار بج رہا تھا پھر دائیں ہاتھ سے موبائل پکڑتے اس کی سکرین پر نظر دھڑائی جہاں مینجر کا فون تھا اس نے فون آن کرتے ہوئے کان سے لگایا ہم بولو کیا مسئلہ ہو گیا ہے جو بار بار فون کی اجار ہے لہجے میں سکتی تھی اسے حقیقتاً ڈسٹربنس پسند نہیں آئی تھی آئم سوری سر بٹ ایس کے کمپنی کے ساتھ نیو پروجیکٹ کی فائل کا پوچھنا تھا کہ اس میں کون سے اہم پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں مینجر معاظرتی انداز میں بولا میرے آفیس کی ڈیبل پر کچھ پیپرز ہوں گے جہاں تمہیں ساری انفرمیل مل جائے گی اور ہم مجھے فون کر کے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں میں ضرورت پڑھنے پر خود کونٹیکٹ کروں گا وہ حکم سناتے اس کی اگلی کوئی بات سنے بغیر فون بند کر چکا تھا اس کی آواز سے اس کی پرنسیس شاہر ڈسٹرب ہوئی تھی وہ قسم ساتے ہوئے اپنا موازلان کی کرتر میں مزید خوز آتے ہوئے دوبارہ نیت کی اگوش میں جا چکی تھی وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے موبائل واپس رکھتا ہے اس کے گد اپنا گیرہ مزید تنگ کرتے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے بال جہرے سے ہٹاتے ہوئے کان کے پیچھے کی کتنا انتظار کیا اس لانشاہ نے ان پلوں کو جینے کیلئے کتنا ترپا ہوں اپنی پرنسیس کی ایک چلک دیکھنے کیلئے اور اب تم ہی بھی مجھ سے محبت کرنی ہوگی میں تمہیں مجبور کر دوں گا خود سے محبت کرنے کے لئے وہ اس کے قالم پر اپنی انگلیوں کی پوشت پھیڑتے ہوئے بولا اور جو ہمارے درمیان آنے کی یا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے یہ اسلانشاہ زندہ زمین میں گار دے گا وہ اس کے چہرے پر سب انگلیوں کے نشانات پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا اور نظریں اس کی خوبصورت ہاتھ پر جمع دی لمبی انگلیاں اور نفاصل سے تراشے گئے ناخن جو کہ اس کی ہاتھ کو خوبصورت بنا رہے تھے اور صاف جلد جو اتنی شفاف تھی کہ اندر سے سرزرگیں صاف نظر آ رہی تھی ایک لائے کی ابرتی ہوئی ہڈی جو ہاتھ کی نزاکت سہر کر رہی تھی وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کا تفصیل انجازہ لے رہا تھا ہاں لڑکی تم نے ازلان شاہ کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے تمہارے علاوہ کوئی اور اسے نظر ہی نہیں آتا وہ تھنڈیا برتے ہوئے مسکر آیا اور پھر اس کے کان میں صدگوشی کی اور اپنے لب اس کے کان پر رکھ دی جس سے وہ دوبارہ قسم ساتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول کا سر اٹھا کر چند لہمیں اس کی آنکھوں میں گزر سے دیکھتی رہی پھر اس کا گیرہ توڑتی کروٹ بدل کر دوبارہ سو گئی نید مکھلل تو انیزہ شاہ کو بھی پسند نہیں تھا تم سے تو میری موچوں کی چوبن بھی برداشت نہیں ہوتی پورا کا پورا ازلان شاہ کیسے برداشت ہوگا اور ازلان شاہ تو اس کا انداز دیکھ کر پہلے تو احران ہوا پھر اس کے گسے سے پھولے ہوئے موں کو دیکھ کر اپنے کہکے کا گلہ گھونڈتے ہوئے بازو کے بل اٹھا اور دوبارہ اس کے کان میں سرگوشی کی انداز میں بولا پھر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ تک کرتا اٹھا اور اس پر بلینکٹ سہی کرتا ڈرینسنگ روم سے اپنا لباس لیتا ووش روم میں گز گیا وہ فریش ہو کر ووش روم سے نکلا اور تولیے سے بالوں کو رگڑتا ڈرینسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا پھر بالوں میں برش پھیڑا اور سامنے پڑے ایک ایک مہنگے پرفیوم میں سے اسٹار پرفیوم اٹھا کر سپلیکیا اور کالی چاہ درکندوں پر پھلاتے بیٹھ کی جانے پڑا اور ایک پیار بری نظر سامنے سوئے ہوئے وجود پر ڈالتا اپنا موبائل اور وائلٹ اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا بہا تھوڑے فاسدے پر کھڑے دربان کو حکم دیتا لاؤنج کی طرف چل پڑا اب اس کا ارادہ آگا جان سے ملنے کا تھا شام کی چائے کا وقت تھا ملازمین چائے اور ساتھ ریفریشمنٹ کا سمان اٹھائے لاؤنج میں جا رہے تھے جہاں آگا جان کر کے مرد حضرات کے ساتھ بیٹھے باتوں میں مشکول تھے وہ بھی مہی لون میں چلایا اسلام علیکم وہ اسلام کرتے ہوئے آگا جان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور محبت اور عقیدت سے ان کے دائیں ہاتھ کا بوچہ لیا اور پھر آنکھوں سے لگایا والیکم اسلام آگے ہی ہماری یاد بابا تم تو آتے ہی اپنی بیوی کے پلو سے لگ گئے انہوں نے کھڑے ہو کر اس کو گلے لگایا پھر اس کے کندوں پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے ہوئے بولے چہرے پر مسکراہت اور آنکھوں میں واضح شرارت چمک رہی تھی جبکہ باقی اب دادہ پوتے کا پیار دیکھ کر مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اتنا فرید و آگا جان اسلام شاہ سے ہی ہوتے تھے آپ کو بڑی جلند ہو رہی ہے وہ ان کے ساتھ دیوان پر بیٹھے تنسن انداز میں ہوئے بولا آہا جلند کیا خوب کہیں بابا ہم تمہارے دادہ ہیں بھلا ہم کیوں جلنے لگے تمہاری پیوی سے ہم تو بس اظہارے کھیال کر رہے تھے وہ کہکہ لگاتے ہوئے بولیا ماشاءاللہ آپ تو اپنی پوتی کے آتے ہی پہلے سے جوان ہو گئے ہیں وہ ان کے کہکے کے جواب میں کہکہ لگاتے ہوئے بولا وہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر دلکش مسکراہت اور آنکھوں کی چمع اس کے جواب میں وہ مسکرا پڑے اور زمینوں کے بارے میں اور زوار شاہ سے پوچھنے لگے پھر اسی طرح سب باتوں میں مشکول ہو گئے وہ ایک پھولوں سے بنے راستے پر دھیمے دھیمے چل رہی تھی گہرے سرکھ رنگ کا پیروں کو چھوٹا گاؤن جو کے پیچھے سے لمبا تھا زیب تن کیے وہ پھولوں پر ہاتھ پھیرتی چلتی جا رہی تھی کہ اس کی نظر تھوڑے سے ہی فاظتے پر کھڑے اس کے بابا جار اسفندیار خاند پر پڑے جو مسکراتے ہوئے کر اپنے بازو پھیلائے کھڑے تھے وہ اپنے جال میں تیزی لاتی ہوئی ان کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں فسلا اور وہ کسی گہرے گھڑے میں گر گئی بابا جار وہ اسفندیار خاند زور زور سے پکارنے لگی اور گھڑے سے نکلنے کی کوششیں کرنے لگی لیکن جون جون وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہے اندر دھنستی جاتی وہ چیک مارتے اٹھ بیٹھی وہ زور زور سے سانس لے رہی تھی سارا جسم پشینے سے شراب بھو تھا یہ قواب تھا وہ ادگر دیکھتی بولی وہ بولی طرح کاپ رہی تھی پھر اسے یاد آیا کہ وہ صبح بھی ہوش ہو گئی تھی اور پھر کچھ عجیب عجیب ہوا تھا اس کے ساتھ ہاں ایک لڑکی تھی شاید جس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اب وہ اپنے گالوں پر انگولیاں پھیڑ رہی تھی اس سے اپنے گال پر دت محسوس ہوا وہ اٹھے اور ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے جہرے کو دیکھنے لگی جس پر انگولیوں کے نشان نمائی تھی تو واقعی وہ سجد تھا اس گند میں لڑکی نے مجھے مارا تھا اور ہاں شاید کچھ کہا بھی تھا پر مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا اور کوئی اور بھی تھا جس نے مجھے اس سے بچایا تھا مجھے صحیح سے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا وہ علچہ ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ خود سے بولی اور دیکھنے لگی اور پھر سامنے ہی لکڑی کے علماری نظر آ گئی وہ اس کی طرف بڑی علماری کا دروازہ کھولا جہاں مردانہ سلوار کمیز اور واسکٹ وغیرہ لٹکے تھے اس نے ساری علماری چھانی اور اگر کوئی بھی لباس ایسا نہیں تھا جو وہ پہن سکتی اس کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کا روم ہے لیکن مجھے یہاں کیوں رکھا ہاں اس بڑے شخص نے کہا تھا کہ میں ان کی پوتی ہوں تو کہیں یہ شخص کا روم تو نہیں جس کی یہ مجھے بیٹی کہہ رہی ہے وہ خود ہی اندر اندازے لگاتی ہوئی بولی ابھی وہ وہاں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے دروازے کے پار کوئی آئیت محسوس ہوئی میں اب کسی کو بھی خود کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی اب انہیں پتہ لگے گا کہ کس سے پالا پڑا وہ کمرے میں نظر دھڑاتی خود سے بولی پھر اسے اپنا ہتھیان نظر آئی گیا وہ سامنے میز پر پڑے پتھر کے گلدان کی طرف پڑی اور گلدان ہاتھوں ملی دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی دروازہ کھلا اور کوئی اپنے دھیان اندر داکھل ہوا ہی تھا کہ اینی نے گلدان آنے والے کے سر پر دیمارا جو کہ اس شخص کی قسمت اچھی تھی کہ گلدان اس کو لگنے کی بجائے زمین پر گر گیا اور چکنچور ہو گیا ازلان جو کہ اپنے دھیان اندر داکھل ہوا یک تمیس افتاد پڑی نے قدموں پر گھما کہ زمین پر پڑے ٹکڑوں کو حیرت سے دیکھتے جب نظر اوپر اٹھائی تو حیرت سیانی کو دیکھنے لگا جو اپنا نشانہ خطا ہونے پر سانس روکے کھڑی تھی اور پھر ازلان شاہ کو سمجھنے میں دیر نہ لے گی کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ اپنا نشانہ خطا ہونے کی وجہ سے اپنی سانس روکے کھڑی سامنے کھڑے اس اونچے لمبے اور باروب شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر ایک خاص سمک نظر آئی تھی اب وہ شخص اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ ڈر کے پیچھے قدم ہٹاتی دیوار سے جا لگی دیکھو تو تم جو کوئی بھی ہو ابھی سی وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم مجھے جانتے نہیں وہ اکلاتے ہوئے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر دی اس کو ڈرا رہی تھی اسلان شاہ نے اس کے کامتے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے کھموش کروایا جبکہ وہ جو اس کی باروب پرسنیلٹری سے پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس جورہ سے اس کا حلق تک خوشک ہو گیا وہاں کے پھاڑے سے اپنے نزدیک آتے دیکھ رہی تھی تو تو تم انی سے دا گریٹ کرل ہو تم اس جلاد نما انسان سے نہیں ڈر سکتی آج شہری بھائی کی سکھائی گئی شیلف ڈیفنس تقنیکیں کو استعمال تو کرنا ہی ہوگا وہ اس کو تقریب آتے دیکھ دل میں پلان ترتیب دیتنے لگی اور جیسے ہی وہ قریب آیا وہ اس کی ناک پر جبٹی اس کا ارادہ اسلان شاہ کی ناک کے سراکھوں میں انگلیاں ڈال کر ناک جینے کا ارادہ تھا کہ اسلان شاہ جو کی اپنی ڈھول کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی حرکت سے ہی اس کا اگلا وار سمجھ چکا تھا اس نے پھیرتی سے اس کے ہاتھ اور پکرفت مضبوط کرتے انہیں دیوار سے لگایا تھا ہم نائس انداز میں ستائش تھی وہ اپنا دوسرا نشانہ بھی کھتا ہوتے دیکھ وہ اپنے ہاتھوں کو قید دیکھ اس کے قرفت میں پھر پڑاتے ہوئے خود کو ازاد کروانے کی کوششوں میں ناڈال ہو رہی تھی چھوڑو مجھے ڈیم تمہاری حمد کیسے ہوئی انیزہ خان کو ہاتھ لگانے کی وہ گراتے ہوئے بولی انیزہ خان نہیں انیزہ شاہ انیزہ ازلان شاہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے بولا اس پر اینی کی مضامت رکی تھی پھر وہ ہوا جس کی امید ازلان شاہ کو بھی نہیں تھی ازلان شاہ نے اس کی مضامت رکنے پر اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر ڈیلی کی ہی تھی کہ اینی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کندے پر اپنا پورا زور لگا کر دان گار دی اور اپنے ناکھن اس کی گردن میں گسا دیا جبکہ ازلان شاہ اپنی محبت سے ملنے والے اس نزالے مسکاتے ہوئے ہونٹ دانتوں میں دبا گیا اور دونوں بازوں اینی کے گد باندھی اور اسے اپنا گسہ نکالنے دیا بس کچھ نہیں ہوا میں کچھ نہیں کہہ رہا وہ نرمی سے اس کی کمر سے لاتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے بولا اور اس طرح اینی کے دانتوں کی شدت میں کمی آتی گئی اور ہاتھوں سے اس کی گردن چھوڑ کے اس کی کمیز کو اپنی موٹنوں میں جکر کر ہیچکر سے رونے شروع ہو گئی اینی کے گسہ کم کروانے کا یہ انداز تو اس کے بابا جان کا تھا اسے اس لمس میں اپنے بابا جان محسوس ہوئے تھے جو ہمیشہ شہری سے لڑائی ہونے پر ایسے ہی اس کو سینے سے لگا کر اس کی کمر سے لائے کرتے تھے اب وہ اپنا وزن اسلان پر ڈالے رونے میں مصروح تھی اسلان شاہ اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لگائے سوفے پر لی گیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گیا جبکہ وہ ایسے ہی اس کی کندے پر اپنا سرک کی آنسو بہا رہی تھی بہت سا رون لینے کے بعد اسے اپنی پوزیشن کا کھیال آیا تو جڑ سے اسے دکا مار کر اسے دور ہوئی اسلان شاہ کی گالوں کا گھڑا اس کی سرکت سے ایک تفاہ پھر نمائی ہو جنگلی بلی وہ اپنے سینے سے رستے کھون کو دیکھ کر بڑھ بڑھایا پھر اسے ایک نظر دیکھا جو اسے کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گھن پھنسائے لمبے لمبے سانس لیتی خود کو کمپوز کر رہی تھی پھر اس کے ہلیے کو دیکھتا اٹھا اور علماری کی طرف بڑھا جس کا دروازہ پہلے ہی کھلا تھا اس سب کے درمیان اس کے چیرے پر مسکراہت حنوز برقرار تھی اس نے علماری سے ایک شاپنگ بیگ نکالا اور اسے کھول کر اندر سے نہایت خوبصورت نباز نکالا اور اسے لے کر اس کی طرف بڑھا جو ویسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جاؤ جلد سے چینج کر کے آؤ پھر باقی کی لڑائی کا کنٹینیو کریں گے اٹھو شاباش وہ کپڑے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے بولا اینی نے دیرے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کے ہاتھوں میں موجود گہرے نلے رنکالباز دیکھا پھر اس کے ہاتھ سے جبٹنے کے اسے انداز میں کپڑے پکڑے اور رزلان شاہ کو غصے سے گورتی ووشوں کی طرف باگ گئے اور تھاک یہ آؤ سے دروازہ بند کر لیا اس ارادے سے کہ پہلے فریش ہولے پھر اس سے نمٹ لے اور رزلان شاہ اپنی جنگلی بلی کے انداز دیکھ کر آج میں سلسل مسکرا رہا تھا وہ ابھی بھی ہی اپنی میٹنگ ختم کر کے واپس اپنے کیبن میں واپس لوٹا تھا اس کے پیچھے ہی نہایت عدب سے چلتی اس کی سیکٹری ہاتھوں میں فائلز پکڑے اس کے پیچھے رونز میں داکل ہوئی تھی وہ چلتا ہوا سامنے میز کے پیچھے پڑی خرسی پر بیٹھ گیا اور ساتھ اپنی سیکٹری کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا مس مارا آپ ان فائلز کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اس پروجیکٹ کے پیپرز ریڈی کریں پھر مجھ سے سائن کر کروائی وہ اسے ہدایت دیتا وہ بولا وہ تابداری سے بولی اوکے دین آپ بھی اب نکلیں گھر کے لیے آج کافی لیٹ ہو چکے وہ اپنی چیزیں اٹھاتا وہ بولا اوکے سر اللہ حافظ وہ اپنی خرسی سے اٹھتے ہوئے بولی اور کمرے سے نکلتی چلی گی اور شہری ایک دفعہ پھر خرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور اپنی ساری دن کی مصروفیت کے بارے میں سوچنے لگا اس کا سارا دن ہی بہت مصروف گچرا تھا کیونکہ اس فندیار خاند کی طبیعت خرابی کی وجہ سے سارا کام اس پر آ گیا تھا آج وہ ریلیکسہ بیٹھا تھا اسے گھر جانے کی جلدی نہیں تھی کیونکہ جلدی گھر تو وہ انیزہ کے لیے جاتا تھا اور اب تو وہ تھی ہی نہیں پھر اس سے سرینہ بیگم کا خیال آئے وہ بھی تو سارا دن اکیلی تھی نا گھر میں یہ خیال آتے ہی وہ میج سے اپنا لیپ ٹوپ بیگ اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا اور پھر سے باہر چل پڑا حویلی کے دروازے پہ ایک گاڑی اندر جا کھلی گاڑی رکتے ہی جڑ سے دروازہ کھل کر دو وجود باہر نکلے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر زور شور سے حویلی کے اندر کی طرف باگ پڑے اور ملازمین اپنے ان دو مالکوں کی طرف دیکھ کر حویشہ کی طرح مسکرہ پڑے سارا سارا ارے رک جو میں کب سے بلا رہا ہوں تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو وہ آج یونی لیٹ آیا تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ اسے سارا نظر آئے وہ اپنے دوستوں سے بات میں ملنے کا بولتا اس کے طرف بڑھا جو اسے اگنور کرتی آگے بڑھ کے وہ اسے آوازیں لگاتا اس کے پیچھے بڑھا اور اسے بازوں سے پکر کر روکا اور گتھ سے سارا سے وجہ پوچھنے لگا tell me why you are acting like like I am a non person اس کی مستقل خموشی پر وجہ جلاتے ہوئے بولا واہ آخر آ ہی گئی یار سارا فنندی کی نائس سارا تالیا بجاتے ہوئے تنزل انداز میں بولی shut up سارا come to the point please what you want to say وہ سچ میں اس کے اس انداز سے چڑھ گیا تھا اتنے نکرے تو اسے اٹھانے نہیں آتے تھے آخر پرین یونیورسٹیز کی فین تھی اور لڑکیوں کا تو کرش تھا وہ ہیڈسم ہے جبکہ اس کے جواب میں سارا نے ایک نظر گھونے پر ہی اقتفاہ کیا اوکے اوکے فائن آئی ایم سوری اور بس اس گوری پر سائم علی ہیڈر کی بس ہوئی تھی اور وہ ہنستے ہوئے اپنے کان پکڑتے ہوئے بولا تھا مجھ سے بات نہ کرو وہ اسے ہنستے دیکھ کر اور غصہ ہوئی یار سوری بولا نا آئی نو مجھے بتا کے جانا چاہیئے تھا but you know نا ڈیڈ نہیں سب کچھ جلدی جلدی چاہیئے ہوتا ہے سو اسی جلدی میں میں انفرم کرنا بھول گیا اور پھر انگلینڈ میں کافی کام تھا سو وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا میں نے کوئی ایکسپلینیشن مانگی تم سے موڑا بھی ویسا ہی تھا یار اوکے وہ دوسری بلا آئی مین اینی کہاں ہے نظر نہیں آ رہی وہ اس کی گوری پر اپنی تحصیح کرتے ہوئے بولا یار سائن وہ تو پیچھلے ویک سے یونی نہیں آ رہی میں نے اس کے فون پر کالز بھی کی کافی کین بٹ اس کا فون سویچ آف آ رہا ہے میں تو بور ہو کے رہ گئی نہ تم تھے نہ وہ تھی وہ اپنی نراز کی بھولتی اسے اینی کے بارے میں بتانے لگی بٹ زمرا وہ یونی نہیں آ رہی اور نہ کنٹریکٹ میں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انیزہ کھان ہم سے رابطہ ختم کر لے نو نو میں آج ہی پتا کرواتا ہوں کیا ہوا ہے ٹھیک تو ہے نہ وہ وہ فکر مندی سے بولا ہم میں بھی یہی سوچ رہی تھی بٹ یونو نہ مجھے اس کے ڈیڈ سے بہت ڈر لگتا ہے ورنہ میں اس کے گھر چلی جاتی اوکے نو وری میں آج ہی اس کے گھر جاؤں گا تم بھی میرے ساتھ چلنا وہ اسے دلاسہ دیتے ہوئے بولا اوکے چلو اب آ گئی ہی گئے وہ تو سرشہان کا لیکچر ہے تمہارے چکر میں میں بھی لیٹ ہوگی وہ اسے بازوں سے کھینچتی ہوئی بولی اور وہ بھی مسکراتا سارا کے پیچھے کلاس کے طرف پڑ گیا سارا افنندی ملک ملک کے جانے مانے بزنسمن اکرم افنندی کی بیٹی تیکھے نکوش واری لندگی سے برپور لڑکی پر کئی جگہوں پر بہت ہی حساس سائم علی حیدر ڈاکٹر علی حیدر کا اکلوٹا اکلوٹا چشم و چراغ جو کہ باقی دنیا کے لئے بہت مغرور ہے لیکن اپنی دو بلاؤں اور دو بندروں کے لئے بہت آجز دلکش نکوش کا مالک پوری یونی کی اکرش اور یہ دونوں ہیں انیزہ خان کے چند دوست جن کے علاوہ کسی سے اتنی کلوس نہیں ان کیا گروپ پانچ لوگوں پر مشتمل ہے اور سب کی جان بستی ہے انیزہ خان میں سائمان لی حیدر سارا افنندی انیزہ خان اور دو لوگ اور جو کہ بلاکی شرار تھی اور لوگوں کی ناک میں دم کرنے والے پوری یونی کو اپنی گلیوں پر نچانے والے دو شیطان ان کے جاننے والے انہی کریز کریزی ڈیولز کہتی ہیں جبکہ وہ خود کو ہینسوم کوپراس بلاتی ہیں اور ان پانچ لوگوں پر مشتمل گروپ پوری یونی میں بیوٹی سٹارز کے نام سے مشہور ہے اس کے سارے میمبرز بلاکی حسین ہے اس کو اتنی تیزی سے بوشنگ گستے دیکھ کر ازلان شاہ پھر مسکرایا تھا آج تو شاہ کے اندر الگ ہی تھے انداز الگ ہی تھے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہی ازلان شاہ ہے جو کچھ گئنٹے پہلے اتنے گستے میں تھا وہ سر جٹکتا ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور گربان کے بٹر کھولتا وہ مسلسل مسکرا رہا تھا پھر کمیز کو ہٹاتا سینے پر نقش تازہ نشان کو دیکھنے لگا جہاں اینہ کے دانتوں کے نشان بہت واضح تھے اور ہلکہ ہلکہ خون رس کا جم چکا تھا جنگلی بلی بٹن کھول کر اپنے سینے پر پڑے دانتوں کے نشان کو اپنی انگلیوں سے چھوٹا موہ میں بڑھ بڑھایا پھر بٹن واپس بند کرتا واپس کھوم کر سامنے پڑے سوفے پبرجمان ہو گیا اور ملازم کو انٹر کام کے ذریعے بلائیا تاکہ ٹوٹے ہوئے گواز کے ٹکڑے اٹھا لے اب اسے انہیزہ کھان کو انتصار تھا جس کو وہ اپنے لائے گئے ڈریس میں دیکھتا چاہ رہا تھا